بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین افغانستان سے ایک افسوسناک خبر لیکن اس کے ساتھ ایک خوشی کی خبر بھی کسی حد تک خوشی خبر کیسے اور افسوس کیسے میں بتاتا ہوں قابل کی مسجد ادگاہ میں ایک بڑا بم دھماکہ ہوا اور اس بم دھماکے میں جو نشانہ تھے وہ افغان ترجمان زبی اللہ مجاہد تھے جو بال بال بچ گئے اب دیکھیں کہ اس سے پہلے ابھی امریکی ڈرون حملہ ہوا جس میں سراج الدین حکانی بال بال بچے کہ انہیں جو اطلاع تھی وہ وقت سے پہلے مل گی کہ یہ حملہ ہونے والا ہے اور وہ وہاں سے پہلے ہی نکل گئے اور یہی وجہ وہ سامنے بھی نہیں آ رہے یہ معاملات کیا ہے اس پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اور کچھ لیٹسٹ افغانستان کی خبریں میاں کو دیتا ہوں جب سے دیکھیں امریکہ بیس سال کے شکست کھانے کے بعد افغانستان سے نکلا ابھی تک ایک زخم وہ اپنے چاٹ رہے ہیں بڑے اس وقت وہ ابھی بھی جو پیچ و تاب لے رہے ہیں اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح انہیں بری طرح افغانستان کو اب نقصان پہنچایا جائے اور اب لڑائی کا جو سٹائل ہے وہ بدلا گیا ہے دائش یا اسلامی ریاست خراسان آئی ایس کے جو ہے اسے سپورٹ کی جا رہی ہے آپ دیکھیں وہ اتنی بڑی تنظیم نہیں تھی اس سے پہلے آپ دیکھیں کابل ائرپورٹ پر جو خود کا شاملہ کرنے والا شخص تھا وہ ان کے نرگے میں تھا ان کے ڈرون کے نشانے پہ تھا لیکن اسے نہیں مارا گیا اس کی جگہ دس بے گناہ سیویلین شہید ہو گئے بچے بھی تھے ان میں اور یہ بڑا افسوسناک ہوا جس پر انہوں نے سوری کر دی صرف اب اسلامی امارات کی جو سپریم جوڈیشل آثورٹی ہے افغانستان کی اس کا ایک نیا ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے جس کا وہ اعلان کرنے لگے ہیں بتا رہے ہیں وہ اپنے سارا سسٹم امریکہ کو جو اب تک اندرونی سطح پر اب یہ کسی طرح چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو اور ان تمام طاقتوں کو جو افغان طالبان کے مخالف ہیں انہیں مکمل سپورٹ کرنے کا پلین بن گئے اور یہ جو سازش ہے اس کی میں کوئی بڑی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ابھی افغان طالبان نے تاجکستان سے بات کی تو تاجکستان نے دھمکی دی انہیں انہوں نے مزاق اڑانے کوشش کی انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنے جنگجووں کے لیے کپڑے اور کھانا تو وہیہ کر لیں اس کے بعد ہمیں دھمکیاں دیں یہ بات جعفر عثمان زادہ ہے یہ دیموکرائٹک پارٹی جو ہے اس کے مدو لیڈر ہے انہوں نے یہ افغان طالبان سے کی جواب میں افغان طالبان نے انہیں کہا کہ یہی جنگجو تھے ہمارے جن کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے جوتیاں بھی نہیں تھیں پرانا اسلحہ تھا لیکن تاجکستان یہ بات یاد رکھے کہ ہم نے اسی حالت میں امریکہ اور ستائیس ممالک کو یہاں سے مار بھگایا ہے اس لیے آپ ہماری طرف سے کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی بات سوچیں نا کہ ہم بیٹھے رہیں گے افغان طالبان اپنے آہستہ آہستہ تمام معاملات کو درست سمت کی طرف لے جا رہے ہیں بلخ شہر میں دیکھے ایک بڑے پیمانے پر انہیں اطلاع تھی کہ یہاں پر آئی ایس کے موجود ہے انہوں نے یہاں پر جنگجو کٹھے کی انہوں نے اسلحہ کٹھا کیا بہت بڑے لیول پر یہاں پر پھر افغان طالبان نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا ان تمام جنگجووں کو جو اسلامک سٹیٹ کے خراسان کے ادائش کے لوگ تو انہیں پکڑا سارا اسلحہ برامت کر لیا ہے خوست میں لوگر میں اور پنشیر صوبے میں تین جگہ پر بڑی تعداد میں دیکھیں ابھی تک جو پیسہ امریکہ نے دیا ہوا ہے ہندوستان نے دیا ہوا ہے نقدی میں ڈالر میں ابھی ایک ایشہر یا دو تقریبا بارہ لاکھ امریکی ڈالر یہ آپ کہہ لیں اور سات تیس لاکھ افغانی وہاں سے برامت ہوئے ہیں اب اسی وجہ سے پاکستان افغانستان نے یہ سوچا کہ سپن بولدک اور چمن بورڈر کراسنگ کا جو گیٹ ہے اسے پاکستان نے درخواست کی کہ افغان طالبان اسے بند کر دیں پاکستان نے بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اطلاعات ملنے تھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ معایدہ ہونے جا رہا ہے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہو تو پھر یہ دوسرا اس کا بیک اپ رکھا ہوا ہے کہ بورڈر کراس کر کے وہ پاکستان نہ آسکیں پاکستان نے افغان طالبان سے یہ بات صاف کی ہے کہ تین سو اکیس وہ لوگ اور جو آئی پی ایس اور بم دماغ کے سانہوں میں سانہے میں اور اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں انہیں ہم مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے نہ ان سے بات چیت ہوگی یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستانی ریاست کے خلاف لڑے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اب عیدگاہ مسجد میں زبیولہ مجاہد پر جو حملہ ہوا اس میں بھی یہ لوگ شامل ہیں یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ دیکھیں اسلامی ریاست خراسان کا یہ وہ لوگ تین سو اکیس اور باقی تھے گروہ یہ حصہ بن چکے ہیں جن سے حکومت پاکستان کسی صورت میں مذاکرات کرنے کو تیار نہیں اب اسلامی ریاست خراسان کا حصہ بننے اور دائش کے لیے کام کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ٹاسک لے لیے ہیں مطلب سب سے پہلے دیکھیں انہیں بڑا ٹاسک تھا کہ سراج الدین حقانی کو ملہ عبداللہ کو اور اس کے لیے ملہ عفنزادہ کو ان کو بڑے جو لیڈران ہیں ان کے انہیں نشانہ بنانا ہے اور کسی صورت میں امریکہ ہندوستان تاجکستان یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ کسی صورت میں افغان جو ہے وہ اپنا سسٹم چلا سکیں انہیں ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اب مزید ایدہا پر جو حملہ ہوا اس حملے کی مکمل ریکی کے گئے تھے اور انہیں اسلامی ریاست خراسان آئی ہے انہیں پتا تھا کہ افغان طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد اپنی والدہ کی فاتح خوانی اور قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور ساتھ ان کے وادی پنشیر کے کمانڈر فسی الدین بھی ان کے ساتھ موجود تھے ساتھ مزید طالبان بڑے لیڈران موجود تھے جنہوں نے بیس سال کی جدوجہد کی ان لوگوں نے بیس سال کی جدوجہد کہ آج اس مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کرنا تھے اور ان کے ساتھ وہاں پر بہت سی بڑی تعداد میں عام افغانی لوگ جو اب ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی موجود تھے جب اس وقت حملہ ہوا تو اس حملے میں جو تقریباً تین لوگ شہید ہیں اور کچھ چار سے پانچ لوگ جو شدید زخمی ہیں زبیلہ مجاہد جب وہ بال بال بچ گئے نہ صرف وہ بچ گئے بلکہ انہوں نے نکل کر ٹویٹر پر فوراں ایک ٹویٹ بھی کی تاکہ لوگوں کو جو ان کی سلامتی کے لیے ظاہر ہے لوگ تشویش میں تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انہوں نے یہ میسج بڑے اپنے انداز میں دیا اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور اس چیز کو بڑا انہوں نے سرح نہ چاہیے لیکن وہ چونکہ بیس سال جنگ و جدل میرے ہیں وہ جانتے ہیں افغان حکومت جو ہے اس وقت اثر و رسوخ جو ہے اپنا تمام حکومتی امور کی طرف دے رہی ہے اب دیکھیں قطر اور دیگر ممالک ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قطر کے وزیر خارجہ نے یہاں تاکہا کہ انہیں تنہا نہ چھوڑیں ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں لیکن اب ملہ حسن اخفنزادہ وہ بھی اپنے کنٹرول لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے جو لوکل سطح پر جیسے پارلیمان الکاروں کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں دفاتر میں اب نہیں جائیں گے منع کر دیا سرکولر جاری کر دیا سب کو نوٹس بھیج دیا وزیر خارجہ جو افغانستان کے وہ قابل میں غیر ملکی صفیر ہیں ان سے ملاقاتیں کریں تاکہ عالمی برادری میں تنہائی کی طرف نہ جائیں اس باکستان کے صفیر سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی ہماری سپورٹ کریں اب جو سب سے بڑھ کر ان کے لیے خوش آئین پیغام آیا ہے جس پر یہ ان کو خوشی ہوئی کہ چین نے امریکہ کو کہا کہ آپ دیگر ممالک کی سالمیت کی عزت اور اعترام کریں علاقائی اعترام کریں مطلب ڈرون حملیں نہ کریں اور یہی بات طالبان انہیں بار بار کہہ چکے کہ آپ یہ کام مت کریں ہمارے ساتھ اب طالبان کا تھوڑا سا خوصلہ بلاند ہوا جب چین نے ان کی اخلاقی مدد کی اور سب سے بڑھ کر ان کی نظریں اس وقت ترکی پر ہے اور ترکی کے جو اس وقت صدر ہے رجب طیب اردگان یہ اس وقت روس میں موجود ہے اور وہاں پر روس میں ان کی ایک فیصلہ کن ملاقات ہے پیوٹن سے اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کو اگر ہم تسلیم کریں ان کی جو حقیقت میں بعد میں انٹیرم گورنمنٹ کے بعد گورنمنٹ آئے تو اس سے معاملات کس طرح تیہ کیے جائیں کیونکہ ان کے پاس تشویش انہوں نے بظاہر مغرب کے ساتھ جو تشویش بنی ہوئی ہے حتیٰ کہ پاکستان آپ کو پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے پاکستان نے کس طرح سپورٹ کیا سارے عمل کو اس کے باوڑیو تسلیم کرنے میں ابھی تک کوئی آگے نہیں بڑھڑا کہ وہ تمام معاملات پہلے تیہ ہو جائیں اور پاکستان چاہ رہا ہے جو ہمارا ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ تھی کہ ہم افغانستان میں عمل لائیں گے آپ پاکستان میں عمل لانے میں ہماری بدد کریں وہ اگر معاملات اپنی پاہ تکمیل تک موجتا ہے تو پاکستان پھر ان کی سپورٹ بھی کرے گا اور دنیا میں ان کے لئے سفارتکاری بھی کرے گا کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے مزید اس پر جو انشاءاللہ اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اور اپنے کومنٹس کی صورت میں اپنا جو موقف ضرور بتایا کریں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ہر کومنٹس کا میں یا میری ٹیم ضرور اس کا جواب دیں اپنا خاص کیال رکھیں